تیسری چیز جو اس مہینے میں جس کا احتمام کرنا چاہیے وہ قیام رمضان ہے تراویہ جس کو ہم کہتے ہیں قیام اللیل جس کو کہتے ہیں قیام رمضان جس کو کہتے ہیں اس کا احتمام کرنا صرف پہلے دس دن میں نہیں بلکہ پورے مہینے میں کچھ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں شروع شروع میں پھر دھیرے دھیرے یعنی کسی نہ کسی بہانے سے وہ قیام اللیل کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے چور دروازے اس میں چار رکت پڑھ کے جاتے گھر پہ بقیہ چار جو آخری راحت میں پڑھوں گا کائے کا اٹھتا ہے این وقت میں بھی اٹھاتی ہے سہری کے وقت میں اٹھو جی زلدی ورنہ وقت چلا جائے گا اب اس کے بعد نہیں اٹھاؤں گی پھر اٹھتا ہے کسی طرح سے کہ سہری کے ڈر سے ہے سہری چلی جائے گی اور پھر نماز کہاں گئی اس کی چار رکت چلی گئی اس کی پوری نماز آدمی پڑھے امام کے ساتھ میں زیادہ افضل ہے بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایماناً واحتساباً غفر لہو ما تقدم من ذنبیہی جو رمضان میں یعنی قیام کریں ایمان و احتساب کے ساتھ اس پر جو وعدہ ہے اس کے یقین اور اس کی طلب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے بلکہ ایک روایت ہے جس کو دھیان سے سننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من قام معا الامام حتیٰ انصرفاً وہ انسان جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو کتب لہو قیام لیلت اسے بقیہ پوری رات قیام اللیل کا سواب ملتا ہے کس کو وہ جو شروع سے آخیر تک امام کے ساتھ تراوی کے ختم ہونے تک شریک رہے جو بیٹ میں سے جاتا ہے اس کو نہیں ملتا پوری رات قیام اللیل کا سواب کس کو ملتا ہے جو امام کے ساتھ پوری نماز میں نماز سے فارغ ہونے تک شریک رہے تو اگر ایسا پورے قیام اللیل میں رہنا پورے قیام اللیل میں شریک رہنا بیٹ میں سے نہیں جانا بغیر عذر کے نہیں جانا کسی کا عذر ہے تو اور بات ہے لیکن بغیر عذر کے نہیں جانا تو جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کو بقیہ پوری رات کا سواب ملتا ہے ایک گھنٹہ تراوی مشکل سے پڑھ لیا باقی پوری رات سواب ملے گا عبادت کا کس بنا پر کہ امام کے ساتھ آخیر تک وہ شریک تھا وطر پڑھنے تک پورا تھا تو یہ احتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے بعض وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باہر کھڑے ہوتے اور مزید میں تراوی چل رہی ہوتی ہے کیوں باہر ہے بھائی تو بعد میں پڑھ لوں گا بچی ہوئی تھوڑی پڑھ لیا میں یا کوئی سیرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے فرض پڑھ لیا باہر جا کے کھڑا ہوا ہے وہ یہاں بھی نہیں پڑھتا گھر پہ بھی نہیں پڑھتا ہاں اگر کوئی آدمی گھر پہ پڑھنے والا ہو تو کوئی حرج نہیں اس کی اپنی چاہت ہے باہر صحابہ جو ہیں آخری حصے میں تراوی خود سے اکیلے میں پڑھتے تھے تو جیسا بھی آدمی چاہے پڑھے پڑھے چھوڑے نہیں اور ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کتنا ایماندار ہیں پچھلا ایکسپیرینس اور زیادہ اس کے لیے معلوم ہے کہ میں پہلے کیسا کرتا آیا ہوں جو آدمی چھوڑنے والا ہے جس کے اٹھنے کے چانسز نہیں ہے وہ شریک ہو جائے جماعت میں اور جو آدمی معمول اس کا ہے اٹھنے کا وہ آخری رات میں پڑھے یہ زیادہ افضل ہیں